آج کا جو ٹوپک ہے وہ ہے اینگر منیجمنٹ ہمیں لگتا ہے کہ ایسے ٹوپک پہ شاید اسلام نہیں بولتا ہوگا کیونکہ یہ ٹوپک ایسے ہیں جو کہ شاید مورڈن ٹوپک ہیں جیسے سلیپ منیجمنٹ ہے، ٹائم منیجمنٹ ہے، اینگر منیجمنٹ ہے لیکن we'll be surprised کہ اسلام کی کتنی زیادہ اس ٹوپک کے بارے میں کمانمنٹس ہیں اور رولنگز ہیں اور انسان کو اینگر منیجمنٹ کس طرح سے جو ہمارا دین اور اس نے سکھائی ہے کون کون امام احمد بن حمد رحمہ اللہ کا نام جانتا ہے کس نے پہلے سنا ہوئے الحمدللہ امام احمد بن حمد رحمہ اللہ یہ ان کو امام اہل سنت والجماعہ بھی کہا جاتا ہے the امام اہل سنت والجماعہ because of his knowledge and wisdom ان کے دور میں ایک فتنہ عبرا تھا خلق قرآن کا اس ٹائم کے علمان نے بھی لوگوں نے بھی اور حکمانوں نے بھی کہنے شروع کرے تھے کہ قرآن مخلوق ہے تو he was the one who stood up on the right عقیدہ کہ نہیں قرآن کلام اللہ تعالیٰ ہے اللہ کی صفت ہے اللہ کا کلام ہے اللہ کی مخلوق نہیں ہے کیونکہ اللہ کی مخلوق میں changes آ سکتی ہیں تو قرآن will never be changed because it is the shift of Allah SWT it is his speech in fact تو اس پہ کافی issues ہوئے بہت سے لوگوں نے ان کو مارا اور ان کے بارے میں آتا ہے روایت میں آتا ہے کہ ان کو ان ان whips سے مارا گیا اگر یہ ہاتھیوں کو مارے جاتی ہیں تو ہاتھی اپنی جگہ چھوڑ کے بھاگ پڑتا ہے ان کی skin ساری peel off ہوگی ان کی body سے اور بہت زیادہ torture کیا گیا and he lived a portion of his life in this torture and pain عذاب میں اور ایک اس میں رہے پھر جب اللہ SWT نے امت کو ہدایت دی اور ان کی باتوں سے لوگ convinced ہوئے تو پھر پوری امت ان کی کردار تھی کہ آپ نے ہمیں اتنی بڑی گمراہی سے بچایا اور لوگ ان کے پاس آتے حکمران آتے سوری کرتے تو لوگوں کے لوگ نہ consistency کے ساتھ ان کے پاس آیا کرتے تھے سوری بولنے کے لیے اور especially جیسے اس نے ظلم یا زیادہ کی ہوتی وہ آتے تھے امام احمد الرحمن الرحیم اللہ کے بیٹے ہیں صالح وہ کہتے ہیں کہ میرے باپ کے پاس جو جو شخص آیا جس نے آج تک میرے باپ پہ ظلم کیا یا اس کو وپس ماری یا اس کو torture کیا physically اور mental torture میرے باپ نے سب کو ماف کر دیا تو کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ سے پوچھا کہ والد صاحب جو جو تو آیا آپ نے ان کو ماف کر دیا because they were sorry and they regretted on their decision but جو لوگ آپ سے sorry کرنے سے پہلے انہیں سے چلے گئے جو انہیں آپے ظلم اور زیادتیاں کی ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں امام احمد بن حمل رحیم اللہ کہتے ہیں قرآن کی آیت پڑھی اور کہا فَمَنْ عَفَا جس نے ماف کیا وَأَصْلَحَ فَعْجْرُ اللَّهِ جس نے ماف کیا اور پارڈن کیا اس کا عجر اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے کہتے ہیں میں نے ان سب کو بھی ماف کر دیا تو صالح was confused کہ چلیں جس نے تو آپ سے مافی کیا اور جس نے ریگریٹ کیا وہ تو مانگ رہا تو ٹھیک آپ ماف کر دیں لیکن جنہوں نے کیا ہی نہیں ہے تو ان کو آپ کیوں ماف کر رہے ہیں سمجھ نہیں آئی مجھے انہوں نے کہا کہ میں نے حسن البصری رحمہ اللہ کی اس آیت کی تفسیر میں فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَعْجْرُ اللَّهِ جس نے ماف کیا اور پارڈن کیا اس کا عجر اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے اس کی تفسیر میں امام حسن البصری رحمہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے کہ قیامت کے دن جب تمام کل امت جاتھیا تمام کی تمام امتیں اپنے گھٹنوں پہ ہوں گی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ منادی کریں گے کہ آج کے دن صرف وہ کھڑا ہو جس کا عجر میرے اوپر ہے only that person will stand up to whom I have to pay something who owes me something and I owe him something اور یہ بہت بڑی announcement ہوگی تو حسن البصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ nobody will stand up will stand up on that day accept من عجرہ اللہ جنہوں نے اللہ کی رضا کیلئے لگوں کو معاف کیا تھا اور پھر امام احمد نے بہت امیزنگ بات کیا اور کہا کہ میرے بیٹے کوشش کرنا کہ تمہاری وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کبھی کسی شخص کو عذاب نہ دیں تمہاری وجہ سے کسی نے تم بے ظلم اور ذاتی کی ہوئی اور تم نے اس کو معاف نہ کیا اور اس وجہ سے اللہ اس کو عذاب دیں ہمیشہ کوشش کرنا کہ تمہاری وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کبھی کسی کو ٹارچے نہ دیں اور تکلیف نہ دیں کتنا بڑا دل چاہیے اس چیز کیلئے ایک بندے نے آپ پہ فیزیکل ٹارچے کیا آپ پہ منٹل ٹارچے کیا آپ کو کتنا دکھ پہنچ آیا ابو بکرہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ اپنے ایک ریلیٹیو کو جن کا عمد تھا مستوح بن ایساسا ان کو مال دیا کرتے تھے ان کو ویکلی ویج دیا کرتے تھے لیکن جب حضرت عائشہ صادقہ پہ تحمد لگی تو وہ بستح بھی اس میں شامل ہو گیا کچھ بول بول بیٹھے تو ابو بکرہ صدیق نے اس کے بات کہا کہ اب میں اس بندے گو نہیں دوں گا یہ تو میری بیٹی پہ تحمد لگانے والا ہے اور جب برات کا اعلان ہو گیا کہ حضرت عائشہ بری ہیں ان سے تو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیات نازل گئی کہ کیا تم لوگ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دیں تو ابو بکر صدیق رونے شروع گیا اور کہا بھالا یارب ہم چاہتے ہیں آپ ہمیں معاف کر دیں تو میں نے اس کو معاف بھی کیا اور میں نے اس کا ویج منتلی پیکش دوبارہ سے چاری کر دیا تو یہ جیس ایک بہت پروفاؤنڈ واقعات ہے ہمیں جو اسلاف میں ملتے ہیں وہ یہ کہ وہ صرف اس لیے معاف نہیں کرتے تھے کہ چلو وہ معاف ہو جب وہ رگرٹ کر رہا ہے بلکہ ان کو لانس کیا تھی کہ مجھے جو اس معاف کرنے کے بدلے میں اللہ جو معاف کرے گا وہ شاید کسی اور چیز سے میری جو غلطیاں کو تاہی ہیں ان پہ نواف کر سیں اور میری توبہ استخبار اتنی زیادہ نہیں ہے تم لوگوں پہ رحم کرو عرش والا تم پہ رحم کرے گا now what is anger let's understand anger anger کے بارے میں definition آتی ہے کہ anger is an emotional state that varies in intensity from mild irritation to intense fury and rage کچھ لوگوں کو ہر بندے کے different levels of anger ہوتے ہیں کچھ کو irritation ہوتی ہے کچھ کو غصہ تھوڑا بہت آتا ہے اور کچھ بالکل ہی بے قابو ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اور ہم ابھی کچھ انشاءاللہ symptoms پڑھیں گے کہ جو کہ ہمیں identify ہم کر سکتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ to know more is to learn more ٹھیک ہے جتنا انسان جانتا ہے اتنا زیادہ learning ہوتی ہے اور اتنا زیادہ اپنے آپ کو change کر سکتا ہے ٹھیک ہے ہم ابھی symptoms پڑھیں گے کہ آپ لوگ دیکھیں کہ کیا کیا چیزیں ہمارے اندر ہو پاتی ہیں for example physical symptoms میں آ جائیں number one is increased heart rate انسان جب غصے میں آتا ہے تو اس کا دل تیزی سے دھڑکن شروع ہوتا ہے آپ یہ دیکھیں کہ کون سے چیز مجھے apply کر دی ہے اور میں یہ دیکھوں مجھے کون سے apply کر دی ہے دوسری muscle tension پھٹوں کا کھین جانا stress ہونے شروع ہو جانا muscle tension ہونے شروع ہو جانا تیسری sweating or feeling hot ماتھے پسینہ ہاتھ پسینہ اور انسان گرمی محسوس کر رہا ہے ٹھیک ہے اور اس کی وجہ کیا ہے کہ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اور شیطان کسے بنا ہوئے آگ سے بنا ہوئے ٹھیک ہے تو غصہ چونکہ شیطان کی طرف سے اور شیطان ہمارے جسم میں کس طرح دوڑتا ہے کمجرد دم جس طرح خون دوڑتا ہے ہمارے رگوں میں ہمارے وینز میں اس طرح دوڑتا ہے جس طرح سے slower or faster breathing ٹھیک ہے یا بہت down ہو جانا یا بہت تیز ہو جانا cleansed jaw انسان کو کونے سے جبڑے کو چپانے شروع ہو جانا ٹھیک ہے غصے کی صورت میں ٹھیک ہے grinding of teeth بتا دیا headache انسان کے سر میں در دنوں شروع ہو جانا stomach shaking or trembling dizziness want to pace یہ سب چیزیں ہیں physical symptoms میں سے کہ انسان کو یہ بتا سکتی ہیں کہ I think I am angry right now تاکہ انسان فورا سے جان لے کہ مجھے اس طرح غصہ میں ہے emotional symptoms کیا ہیں he feels like crying غصہ رونا لگے انسان کہ یار مجھے رونا آرہا ہے want to yell چیخنے چلانے کی کوشش کرنا یا ایسے کرنا کہ I want to yell at somebody اور اس پر چیخنے چلانا lack of patience آپ پڑھ رہے ہیں anxious ہونا sad guilty resentful loss of sense of humor ٹھیک ہے withdraw from others کے انسان یہ چیزیں physical اور mental anger کی میں کٹھی کی ہی ہے اس میں میں نے کہ جو symptoms ہیں تو انسان دیکھ سکتا ہے کہ جب بھی کوئی symptom انسان میں trigger کر رہے تو جان سکتا ہے ہاں I think this is the symptom of anger جو کہ میرے اندر اس time موجود ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غصہ آیا کرتا تھا اللہ کے نبی کو غصہ جب آتا تھا تو ان کے expressions کیسے ہوتے تھے اور ان کا attitude کیسے ہوتا تھا پہلی بات تو یہ ہے کہ جان لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی ذات کے لئے غصہ نہیں کیا حضرت آشاء کہتی ہے کہ اللہ کے نبی نے کبھی بھی اپنی ذات کے لئے غصہ نہیں کیا ہاں جب غصہ کیا تو اللہ کی حدود پہ غصہ کیا کہ جہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی کے حدود کو بامال کی اجارہ ہوتا تھا اور پتہ کیسے چلتا تھا کہ اللہ کے نبی غصہ آیا ہے پہلی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو eyebrows تھی نا یہ بالکل art تھی اور ان کے بیچ میں gap تھا اور اس gap میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وین تھی جب ان کو غصہ آجا تھا تو وہ سویل کر جاتی تھی اور وہ ہلنی شروع ہو جاتی تھی اس سے صحابہ دیکھ لیتے کہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا ہے دوسری چیز اللہ کے نبی کا فیس چینج ہو جاتا اور فیس چینج ہو جاتا کیا مراد ہے اسے مراد ہی نہیں ہے کہ کچھ پتہ نہیں کیا ہو جاتا یا جو ای بروز ایسے ہو جاتے رادر اسے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مسکراتے تھے ہمیشہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے کسی کو آپ سے مسکراتے ہو نہیں دیکھا ایک اور صحابی کہتے ہیں کہ جب بھی میں اللہ کے نبی سے ملا صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ان کو مسکراتا ہوا پایا تو ان کی مسکراہت اس ٹائم کیلئے بند ہو جاتی تھی یہ نہیں سو سمائل ایڈ ٹائم جب ان کو غصہ آتا تھا ٹھیک ہے اسی طرح سے ان کا فیس چینج ہونے کا مطلب کیا ہے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے جب غصہ آتا تو ان کا فیس ایسے ہو جاتا جیسے انار کا جوس ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیس بالکل ریڈ ہو جاتا تھا جب آپ پر غصہ آتا تھا ٹھیک ہے اور وہ بھی کس چیز پہ اپنے لئے میں نے کہا کہ غصہ آتا ہی نہیں تھا آپ نے کبھی غصہ کیا ہی نہیں صرف اللہ کی حدود پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی غصہ میں ولگر یا وائلنٹ نہیں ہوئے کبھی اپنی زندگی میں ایسا نہیں کیا انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی گراجز دل میں نہیں پا لے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو انسٹرکشنز دے رہے تھے تو ایک شخص نے کمنٹ کیا ایک بتمیزی میں آتا ہی ہے بتمیزی کی کہ یا رسول اللہ اس طرح نہیں اس طرح ہونا چاہی ہے تو اس کے کمنٹ کو سن کے اللہ کی نبی کو کیونکہ اللہ کی شریعت میں وہ اپنا درستہ کیونکہ وحی کے ذریعے لکھے بولتے ہیں اللہ کی نبی جب ہی بولتے ہیں وحی کے ذریعے بولتے ہیں تو انہوں نے غصہ آیا تو اللہ کی نبی خاموش ہوگا اور انہیں اپنا چہرہ نیجی کر لیا کوئی رپلائی نہیں کوئی کرس نہیں کہ تم جانتے نہیں میں لکھے رسول ہوں تم جاہل ہو تمہیں پتہ نہیں ہے کہ مجھ پہ وہی نازل ہوتی ہے میں مجھے پھر جبریل آیا ہے مجھے بتا رہے ہیں نہیں چہرہ نیجی کر لیا اور وہ بندہ اس کو احساس ہو گئے کہ مجھ سے بہت بڑی گلتی ہو گئی ہے اور سب صحابہ ودیور کیا کی ہے اللہ کی نبی کو تمہیں نلاز کر دی ہے حالانکہ وہ عدل اور حق کے علاوہ کچھ نہیں بولتے ہیں why did you do this تو وہ شکر زیادہ شروندہ ہوا وہاں سے اٹھ کے چلا گیا علاقہ میں نے کچھ نہیں بولا تو کچھ دیر بعد اللہ کی نبی نے کانٹینیو کی ڈسکشن اور پھر اللہ کی نبی کو دودھ صرف کیا گیا تو جب دودھ پیش کیا گیا تو اللہ کی نبی نے ڈھونڈا اور دیکھا وہ شخص کہاں کیا وہ شخص انہیں کہا رسول اللہ وہ چلا گیا تو انہیں کہا جو اس کو بلا کے لاؤں اور وہ جا رہا تھا اپنے گھر تو صحابہ پیشے بھاگے انہیں امیجن دے کہ ایک غلطی ہوئی انسان سے وہ جا رہا ہے اور پھر صحابہ بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں کیا حالت ہوئی ہوگی اس کی کیا وہی مجھو مارنے آ رہے ہیں ان کو حکم ملے گا اس کی گردن اڑا دو اس نے غزتاقی کی ہے ٹھیک ہے تو وہ تو اور پریشان ہو گیا کہ اب جو انا مجھ پر میرے وحی آگئی ہوگی کہ میں منافق ہوں یا کچھ ہوں لیکن صحابہ آئے اور کہا کہ تمہیں رسول اللہ سے بھلا رہے ہیں تو اس کی تو اور پاہم سے زمین نکل گیا ہوگی کہ اب تو اللہ کی نبی نے مجھے بھلا لیا ہے اب تو ڈانٹ پڑی یا اب تو مار پڑی جیسے ہم لوگ ایکسپیٹ کرتے ہیں کہ یا میں والے صاحب بھلا لیں یا ٹیچرز بھلا لیں تو ایسا ہوتا ہے تو جب اللہ کیم نے بھلایا اس کو تو تو اس شاک اور سرپرائز اللہ کیم نے اس کو بھلا کہ سب سے پہلے وہ دودھ اس کو سرف کیا کہا کہ آپ پیو جب اس نے پی لیا تو پھر اسے لیا اور پھر باقی لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کیا گراجز نہیں پھالے اور ہم لوگ بچ اولاد تھے اگر ماں باپ سے گراج ہے تو اگر کوئی انہیں ایک دفعہ کچھ کر دیا تو آپ نے تو میسے ایسے کی آپ نے ویسے کی اور اگر میہ بیوی گراج ہے آپس میں تو بیوی شروع دیا آپ نے انیس سو سنتالیس میں میں ساتھ سے گزری تھی آپ نے سلام نہیں کیا تھا اس کے بعد کھانے کے آپ نے دو دفعہ تعریفے کی تیسے دفعہ کی ہی نہیں اور یہ وہ اور پھر انیس سو پچاس میں یہ وہ انیس سو پنتالیس میں اور یہ کرتے 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 دوہزار بیس تک سارے گراجز نکلنے شروع آئیتے ہیں آپ کی مامجی نے میرے ساتھ یہ کیا تھا میرے ساتھ انہوں نے یہ کیا تھا اور یہ کیا تھا مجھے لک کرائی تھی آپ نے انیس سو انوے میں مجھے یاد ہے تو اللہ کروی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی دل میں گراجز نہیں پا لے اور ان کو جنا وہ دودھ صرف کیا اسی طرح سے رسول اللہ علیہ وسلم جب بھی غصہ آیا تو ہی ریپلیس ہیز نیگٹیو اینگر انٹو پوزیٹیو اینگر نیگٹیو اینگر تو نہیں کہہ سکتے ہی ریپلیس ہیز اینگر انٹو پوزیٹیو میں مثال دیتا ہوں رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس اسامہ بن زید آئے اسامہ بن زید ان کی بہت لڑ لیتے بہت لڑ لیتے تو کیوں آئے اس کی بیکگرنڈ سٹوری کیا تھی کہ ایک عورت سے چوری ہو گئی اور وہ بڑی نوبل قبیلے کی عورت تھی شیب اس جیلیس اس نے زیور چوری کر لیا اب اس کے ہاتھ کارنے کا حکم تو صحابہ رہے ہیں اسامہ بن زید کا کہ آپ تو لڑ لیں اللہ کی نبی کا بھی آپ کو انکار نہیں کرتے تو آپ جائیں اور وہ نوجوان سے تھے تو ان نے کہا کہ ٹھیک ہے میں جاتا ہوں میں یہ لیکن یہ بات مانیں گے نوٹ ریلائزنگ کہ اللہ کی حدود میں میں شفارش کرنے جا رہا ہوں تو جب آئے اور نکاح کہ یا رسول اللہ اس نے چوری کر لیا تو کتنا ترجیب سہتا کتنے بڑے خاندان کی پر اس کے ہاتھ کٹے جائیں تو اللہ کی بھی غصہ آ گیا ان کا چہرہ سرخ ہو گیا اور کہا کہ تم اللہ کی حدود میں مجھ سے شفارش کرتے ہو اور کہا کہ پچھلی قومیں اس لیے تباہ کی گئیں کہ ان کے جو مالدار اور امیر لوگ تھے یا پوزیشنز وارے لوگ تھے ان کو چھوڑ دیا جاتا تھا اور غریبوں پہ حد نافذ کی جاتے تھیں اور پھر میں کہا کہ میری بیٹی فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی رضی اللہ تعالی عنہ تو میں ان کی بھی ہاتھ کارتا کر وہ چھوڑی کرتی تو تو دس واز ایک چیز تھی جو کہ ان کو خصہ دلایا لیکن انہوں نے کیا کیا بلیم نہیں کیا اور مارا نہیں یہ ہاتھ نہیں اٹھائیا ہے ولگر لینگویج یوزنے کی رادر تیج کیا ایڈوکیٹ کیا اس ایموشن کو پوزیٹیو طریقے سے نکال کے اور پوری امت کو آج یہ بتایا کہ اسی طرح سے قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی یہ لوگ بہت پسند ہیں جو غصے کو روک لیتے ہیں غصے کو پی جاتے ہیں صرف پی نہیں جاتے بلکہ اور لوگوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں اور اللہ تعالی ایسے احسان کرنے والوں سے بہت محبت کرتا ہے کیونکہ مسلمان ایک مسلم ہے پھر متقی ہے پھر محسن ہے پھر اعتقان کا لیول ہے تو یہ لیولز ہیں اللہ تعالی یہ احسان کرنے والے جو کہ معاف کرنے والے ہیں اور تو کسی نے غصہ کی ہوا آتا ہے کسی نے ظلم اور ذاتی کی ہوگی انسان پر مطلب غصے کو پی جانا کبھی آپ میں سے کسی نے غصے کو پی ہے اس کا ٹیسٹ کیسا ہوتا ہے کڑوا کڑوا ٹیسٹ ہوتا ہے بچپین میں ہم نے نا ایک دوائی پی دیتے تھے اس کا نام تھا ہمدرد کی صافی اس کا ٹیسٹ کیسا تھا بہت کڑوا بڑے مشکل سے انسان پیتا تھا اور ہمیں تو دھمکیے مجھے دیکھے تمہیں صافی پلائیں گے ہم ہم تمہیں صافی پلائیں گے لیکن وہ جسم کیلئے اور بلڈ کیلئے کتنے فائدہ مند تھی بہت زیادہ جسم کو ڈیٹاکسیفائی کرتی تھی بلڈ کو پیور کرتی تھی اور بہت سارے اس کے فائدے تھے تو گھون تو کڑوا تھا اس کا لیکن اس کے فیچر میں فائدے بہت ہے غصے کا بھی اس ہی نا وہ جو گھون کا یہ چیز بہت کڑوی ہوتی ہے اور اس کے بعد جو فائدے ہیں وہ بہت پوزیٹیو ہوتے ہیں اس کے غصے کو اللہ تعالیٰ وہ کہتا ہے نا جو بات ہے نا کہ غصے کو مت یہ موڈرن سائکولوجی کہتی ہے غصے کو مت سپریس کریں رہا در اس کو نکالیں this is what the modern says ہم اسے کچھ نہتا اگری کرتے ہیں غصے کو انسان ہم در دبا کے مت رکھیں بلکہ سے کیا کریں اس کو ماف کر دیں اپنے اندر گراجنس پارک رکھنا اور دبا کے رکھنا اپنے اندر اور وہ پائل اپ ہوتے جائیں یہ چیز ہمیں اسلام نہیں کہتا ہمیں کہتا ہے غصے کو پی رہو پھر کیا کرو والقاذبین الغیز والعافین اندر لوگوں کو ماف بھی کر دیتے ہیں اس کے میں کوئی میٹافوریک ایزیمپل دوں امیجن کر لیں کہ آپ نے ایک بیک پیک پینا ہوئے میٹافوریک بیک پیک ہے ایک بیگ ہے جس میں آپ جب بھی کسی کا گراج اپنے دل میں رکھتے ہیں نا اس میں دو کلو کا پتھر ڈال دیں اس بیگ میں پھر کسی کے لئے گراج پالا کہ اس نے تو مجھے شادی بھی نہیں بلایا دو کلو کا پتھر ڈال دیں اس نے تو مجھے آج سلام نہیں کیا دو کلو کا پتھر ڈال دیں اور پھر اس گراجز کو ہم لوگ اٹھا کے اپنے زندگی پھر رہے ہوتے ہیں جو کہ بوجھ بن کے ہمارے اوپر چل رہا ہوتے ہیں اور ایک بوجھ ہوتا ہے ہمارے اوپر سلامہ کہتا ہے اس کو اتارو اور اس کو رکھتا ہے یاللہ میں سب کو معاف کیا تو جانے ترے کام جانے میں نے معاف کیا اپنے برڈن کو اتار کے پھینکو کیونکہ ہم ریس میں ہیں اس ٹائم اور ریس کیا ہے نیکیاں کمانے کی عجر کمانے کی ریس ٹائم ریس ہے اور اگر ہم اتنے ویٹ کے ساتھ بھاگیں گے تو ہم پیچھے رہ جائیں گے تو ہمارے پاس بہت کچھ کرنے کی ہوئے لیکن اتنا ویٹ کے ساتھ انسان پیچھے رہ جائے گا سو ریمووو دس بیک پیک اور جس لیو ایڈالون یاللہ میں نے معاف کیا واللہ یحب المحسین اللہ تعالیٰ سے معاف کرنے کے والوں کو بہت پسند کرتا ہے ایک صحابی ہے غالب میں مجھے نام بھول رہا ہے امام حسل کے بارے میں آتا ہے یہ غالب میں جو علاقی میرے کے نواسے تھے حسل من عیلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ایک غلام تھا انہوں نے کہا کہ مجھے وضو کرواؤ تو اس مٹکے سے وہ وضو کروارے تھے مسکیزہ تھا ملکہ مٹکہ سے مٹکہ وہ مٹکہ تھا تو وہ وضو کروارے تھے ان کو تو کیا ہوا کہ اس کے ہاتھ سے وہ سلپ ہوا وہ نیچے گرہ اور جب میٹی پہ وضو کر رہا ہے انسان تو پھر کیا ہوتے نیچے مٹی کے ساتھ کیچھٹ بن جاتی ہے وہ نیچے گرہ وہ ٹوٹ گیا ملکہ پہلے سر پہ لگا ان کے پھر نیچے گرہ ٹوٹ گیا اور سارا ان کے اوپر چھینٹے آئے تو امام حسن حسن بن علی کو غصہ آیا تو فورا سے he was a smart man جن کا غلام تھا فورا سے آیات پڑھ دیں والقاذبین الغیز تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا فورا سے نا اس کو پیا اور غصے کو نا سالو کیا گھونٹ پا اور پھر کہا اور وہ معافی کر دیتے ہیں تو انہوں نے پھر اس کو نایسے سمائل کر کے دیکھا اور معاف کر دی اور پھر اس نے کہا واللہ یعب المحسنین اللہ احسان کرنے سے بہت محبت کرتا ہے اب احسان کیا ہے امام حسن بن علی نے کیا کیا کہا آسیبہ تم آزاد ہو تمہیں میں معاف کرتا ہوں صرف غصہ پیا نہیں اس کو معاف نہیں کیا بلکہ احسان کیا کیا اللہ تعالیٰ احسان کرنے والے سے محبت کرتے ہیں کہا آسیبہ تم آزاد ہو تمہیں غلام نہیں ہو یہ احسان سبحان اللہ صحابہ نا قرآن پہ ان کے ایٹی ٹوٹے کیا تھا یس سر سمینا واتوانہ یہ اللہ کا کلام ہے یہ آگیا اس کے بعد ہماری مرضی ہمارے اموشنز سپریسٹ ہم اللہ کی بات مانیں گے اور ہم لوگ نہیں جی نہیں دیکھیں نا جی یہ تو کرنا پڑتا ہے یہ تو اموشنز ہیں یہ تو فیلنگز ہیں یہ تو دنیا کو بھی ساتھ لگے چلنا پڑتا ہے اگر یہ کیا تو میرا کیا بنے گا غلام کہاں جائے گا نہیں اس نے کہا انہیں غصہ پی لیا اور کچھ بھی نہیں کہا نہ ہاتھ اٹھایا نہ زبان اٹھائی حالانکہ کیا ان کے پاس اتھارٹی تھی اس کو مارے مطلب غلام تھا ہمارا تو سب سے پہلے ہاتھ کس پر اٹھتا ہے غلام پر اٹھتا ہے یا اپنے خان سامن پر یا کام کرنے والے پر اٹھتا ہے بہت سے غلطی کرتے تو سب کوئی مسئلہ نہیں سب کوئی مسئلہ نہیں سب کوئی مسئلہ نہیں تو بہت سے بہت سے غلام ہیں ان کا تو انہوں نے اپنا غصہ پیا اس کو معاف بھی کر دیا اور پھر احسان ہے کہ اس کو کہا کہ تم آج کے بعد آزاد ہو This is what it is قرآن میں تھا ادفع باللتیہ احسن بری چیز کو احسن طریقے سے دور کریں اور جو شخص یہ کرے گا کیا ہوگا اگر آپ برائی کو اچھائی سے دور کریں گے تو جو آپ کا شدید جانی دشمن ہے نا وہ کیا بنے گا آپ کا قریبی دوست بن جائے گا لیکن یہ شخص صرف کون کر پائے گا یہ صرف وہی کر پائے گا جس کے اندر بہت immense patience ہے اور یہ چیز وہی achieve کر پائے گا جو بڑے نصیبوں والا ہے جو بڑے status کا مالک ہے جو بڑے character کا مالک ہے کیا چیز ادفع باللتیہ احسن بری چیز کو اچھائی سے پلٹ دیں کوئی آپ سے ظلم کرے آپ سے احسان کرے کوئی ذاتی کرے آپ اس کی تعریف کرے اس کو معاف کرے although اسلام نے یہ حق دیا ہے کہ جو بدلہ جو شخص ظلم کرے اس کا بدلہ لیا جائے اور بدلہ یہ نہیں کہ اسے گھڑے کے کھٹگی ٹوٹ دی جائے یا اس کا موبائل جوری کر لیا جائے کوٹ کے تھو جو system of justice ہو کے تھو لیکن اگر انسان یہ کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ صبر کرنے والے لوگ ہیں یہ جو مقام ہے نا یہ صرف وہی پاسکتے ہیں جو صبر کرنے والے ہیں اور یہ مقام صرف وہی پاسکتے ہیں جو کہ بڑے character والے لوگ ہیں بڑے نصیبوں والے لوگ ہیں ان کو یہ چیز نصیب ہوتی ہے اسے طرح سے strong کون ہے اللہ کی رہی نے فرمایا ہم تو کہیں نا strong تیری ایسی تصیب مجھ سے پنگل لی ہے مجھ سے بدماشی کرتے ہیں ہم تو آج سے بدماشی کو strong سمجھتے ہیں یا جو gang fights کو اللہ کیونکہ نے کہا کہ strong وہ نہیں ہے جو کسی کو wrestling میں جو ہے نا حرا دے یا کسی کو پچھار دے بلکہ قوت اور طاقت والا وہ شخص ہے جو اپنے غصے کو control کرے جو اپنے غصے کو control کرے تو یہ چیز بہت important ہے دیکھیں کتنا اسلام ہمیں طرح طرح طریقے طریقے سے غصے کو control کرنے کے طریقے بتا رہا ہے جب بھی غصہ آئے تو yes you have the right and yes you have the power کہ آپ اسے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو fire کر سکتے ہیں اس کو گالی گلوج ہاتھ اٹھا سکتے ہیں لیکن اسلام کہتا ہے کہ غصہ جو دلیر انسان ہے نا وہ یہ نہیں کرتا کہ اس پہ جو ہے نا اس کو نیچے گرا دیا اس کو مارنا شروع کر دیا ہم نے یونیورسٹی لائف گزاری ہے ہم تھوڑا سے اس میں رہے ہیں تو لڑکوں میں کیا تھا کہ اس نے کیسی کی تیسی ہم پندرہ لڑکے لے کے آئیں گے ہم بیس لڑکے لے کے آئیں گے اور ہم اس کو بتائیں گے کہ ہماری بیک اتنی ہے یہ جو ہے نا جو طاقتور انسان کی quality نہیں ہے اصل طاقتور انسان کون ہے جو اپنے emotions پہ control کرے آپ دیکھتے ہیں حاصل کتنے جم میں bodybuilders ہیں چھے فیٹ دو انچ قد ہے کیلئے کمل نہیں اٹھتا کیا یہ طاقتور ہے ایک شخص کتنا ہی بڑا ہے اور huge ہے اور اس کے جو ہے نا ڈولنے ہیں اور سب کچھ ہے لیکن جب ہی غصہ آتا ہے تو وہ اپنے emotions پہ control نہیں کر سکتا یہ طاقتور ہے اصل طاقتور کون ہے اللہ کی سامنے اور دین کی نظر میں جو اپنے آپ کو کام کرتا ہے اس لئے جو کراٹے کے masters ہوتے ہیں جو جیچسو کے اور کراٹے کے آپ نے The Fighter Kid تھی موی کیا نامتا اس کا دکراٹے کےٹ دکراٹے کےٹ جس میں وہ میاغی اس کو ساتھ تھا میاغی پرنسپل جتنا زیادہ انسان ماسوے کرتا جاتا ہے اپنے سکل کو اتنا کام ہو جاتا جاتا ہے اور یہاں ہاں اس نے ابھی بلو بیلٹ بنائے ہر کس سے پنگے لے گا کوئی ٹکر مارے ہاں کیا مسئلہ ہے کیا مسئلہ ہے اور جو ہے نا تپے کرو تپے مارس اسے مارس تپے پنڈی میں کرتے تو اور ہم لوگ تو ایسے کرتے تھے کوئی بھئی گوری تو کر رہاں گوری سبحان اللہ گوری بھئی مجھے کر رہاں یہ گوری تو پتہ نہیں میں کون ہوں حالکہ یہ ویک انسان ہے جو کہتا ہے میں کون ہوں یہ ویک انسان ہے اس کو کوئی انفریورٹی کامپلیکس ہے کہ میری تو کوئی عزت نہیں کرتا شاید اس ویسے لوگ میری عزت کریں گے کیونکہ اس بس کوئی اور ہے نہیں اس کا خیاریٹر ہے نہیں اس کی ویلیوز نہیں ہے کہ لوگ اس کی رسپیٹ کریں تو جب انسان کراٹے نیا نا سیکھتا ہے باکسنگ نہیں نہیں سیکھتا ہے تو انسان ہرگی سے he loves to fight everybody کہ مجھے بہت کچھ آگیا ہے لیکن جتنے انسان بلاک مٹل ہو جاتا ہے تو he never fights وہ بار بار چانسز دیتا ہے کہ آپ مت کریں مت کریں مت کریں when push comes to shove تب اس کو وہ روکتا ہے تب اس کو ہاتھ اٹھاتا ہے تاکہ میں سے چوب کر آ دوں لیکن he avoids hundred times not to fight because he knows کہ اگر اس نے پنگل لے تو یہ مر جائے گا so he is calm he is cool and calm یہ ہمارا دین بھی میں train کرتا ہے کہ جتنا انسان کالیبر کا بڑھتا جاتا ہے اتنا ہی اس کو اپنے پر self control آجاتا ہے ایک صحابی ہے رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ آؤ سینی یا رسول اللہ مجھے advise کریں اس سے پہلے کچھ باتیں بھی ہیں اسی حدیث کی اللہ کیوں میں کہ اس بندے نے کہا کہ رسول اللہ kindly make it brief and short کوشش کیجئے گا مجھے ایسی advise کیجئے گا کہ جو کہ میں ساری زندگی یاد رکھ سکوں اور مجھے advise کریں پھر علیہ وسلم نے کہا کہ لا تغذب غصہ نہ کرنا اچھا صحابی اتنی بھی short expecting کر رہے تھے کہ دو لفظ ہوں گے he wanted a statement تو انہیں کہا رسول اللہ advise me more مجھے کچھ اور بتائیں تو صحابی علیہ وسلم نے کہا کہ لا تغذب غصہ نہ کرنا پھر یہ انسیسٹ اگین رسول اللہ مجھے اور بتائیں آوس ہی نہیں اور مجھے کچھ بتائیں anything else تو پھر علیہ وسلم نے کہا کہ لا تغذب غصہ نہ کرنا اور ایک اور حوایت میں صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی مجھے ایسا لگا کہ اللہ کے نبی بتائنے چاہ رہے ہیں کہ ہر شر کی جو جڑ ہے وہ غصے میں ہیں اور آپ اس کو دیکھیں زندگی میں نوٹس کیجئے گا جس شخص کو غصہ زیادہ آتا ہے نہ وہ جوب میں کامیاب ہے نہ وہ میریج میں سیکسسول ہے نہ اس کے والدارین ساتھ ریلیشنشپ اچھا ہے نہ لوگ اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں کیونکہ ہر وقت ہی غصے میں ہے انسان اور لوگ اسے محبت کرتے ہیں جو ایزی گوئنگ اور جنٹل ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ اللہ کے نبی کی نفسیت ہے ٹھیک ہے کیا یہ چیزیں ہمیں ٹرگر کرتی ہیں آپ مثالیں تو ان کو لیٹ ہونا یا کوئی ان کو لیٹ کروا رہا ہے یہ ان کو ٹرگر کرتا ہے یا جیسے ویٹنگ ان لائنز فور فوڈ میبی اور فور سمیٹنگ فیس یا کچھلان وغیرہ تو یہ چیز کیا چیز ٹرگر کرتی ہے اور اس پہ انسان مرکنگ کرنا شروع کرتے ہیں میں شیستو جانتا ہوں جس کو اس کے گھر بر لے کر لیٹ کروائیں یا وہ خود لیٹ ہو رہا ہو تو وہ بہت سٹریس میں آ جاتا ہے اور یہ جو سٹریس ہے اس کا یہ کیا کرتا ہے یہ اس کو غصے میں ڈالتا ہے اور پھر وہ جو ہے نا آل فال بولنے شروع ہو جاتا ہے یا اگر انسان کو بتانے کہ یہ چیز مجھے ٹرگر کرتی ہے تو اس سے کیا کرنا چاہیے اس چیز وہ ورکنگ انی چاہیے تاکہ یہ چیز میری اصلاح ہو جائے اور مجھے غصہ بھی نہ آئے اور وہ اس کو اپنی ویکنس ہر انسان کو اپنی ویکنس سے بتا ہوتا ہے اسی لیے کہا جاتا ہے try to spend me time spend time with yourself and know yourself اب میں سے کبھی باتیں کیا کریں کہ اچھا میری ویکنس کیا ہے مجھ سے کل کیا غلطی ہوئی ہاں مجھے والدہ سے جو میں نے غلطی سے انچی آوازیں بول دیا تھا یہ مجھے غلطی ہوئی میں نے اس پر کانشنس رہنا ہے میں جب بھی میں time manage نہیں اپا رہا ہوتا بہت سارے کام میرے سر پہ آجاتے ہیں last moments پہ جب بہت سارے بڑھنا آجاتا ہے میں stress میں آجاتا ہوں so i think i need to do each task daily تاکہ میں last moment پہ اپنے کاموں کو drag knock کروں so this is how it is so always know what triggers you اور اس کے پہ کام کریں انشاءاللہ ٹھیک ہے اس طرح سے ایک example دیتوں میں آپ کو اسی چیز سے ریلیٹڈ ہے آپ صبح آفیس جا رہے ہیں اور آپ ناشتے کی ٹیبل پہ ہیں اور آپ کا بھائی چھوٹا یا آپ کا بچہ آیا اور اس نے کیا کیا کہ وہ بابا بابا آپ کے پاس آیا اور فوراں سے آپ دودھ پیر تھے آپ کی کونی کو اس کا سر لگایا کچھ لگا آپ کا سارا دودھ آپ کے 3P سوٹ پہ گر گیا اور آپ کی پیزنٹیشن دی آفس باس کے سامنے اب آپ یہ دیکھتے ہیں تو آپ تو you are like ایک فائر بال you are like اے تو تو نے کیا کیا تیری ایسی دی تار 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 دو تین لگائیوں سے اس کی ماں کو بولا تم نہیں دیکھ سکتی کہ تم نہیں بچے نے کیا کہ سمحال نہیں سکتی تم میں کچھ طریقہ ہی نہیں آتا ایسی عورتیں ہوتی ہیں اور یہ تو وہ کھانا پھینکا سارا نیچے گیا غصے میں کپڑے چنج کیے پھینکے نکالے دوسرے کپڑے پہنے گاڑی میں بیٹھا نکلا غصے میں تھا راستے میں آتا ہے کہ لیپ ٹاپ گھر بھول گیا اس غصے میں واپس گیا ہے کال کی بیگم لیپ ٹاپ باہر بجوار نوکر کے ذریعے وہ غصے ہے تم مجھے لیپ ٹاپ نہیں دیکھ سکتی تم دیکھ رہی میں بھول رہا ہوں لیپ ٹاپ غصے میں ہے وہاں سے نکلا راستے میں کسی گاڑی کو بھی مار دیتا ہے گاڑی ایکسینٹ بھی کر دیتا ہے اور جو ہے نا he is crazy آفس میں جاتا ہے باس کے سامنے باس لیٹ ہو گیا غصے میں ہے آپ کو باس اوپر سے ٹرائی کر دیتا ہے کہ تمہیں کیوں لیٹ ہو رہے وہ آپ کو نہیں بتا میرے ساتھ کیا ہو اور اس باس سے غصہ کر دیتا ہے and he his day is a fail پرسلیشن بھی اس کی فارغ ہو جاتی ہے یہ ایک آپشن ہے دوسری آپشن کیا اس کے پاس میں بات کرنا سٹیملس اور رسپونس کی سٹیملس ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے رسپونس ہمارے کنٹرول میں ہے اور ان کے بیش کی جو دنیا وہ ہماری اپنی دنیا ہم جو مرضی کرنا کریں ہم جو مرضی کرنا کریں کوئی ہمیں کسی کے باپ بھی نہیں رو سکتا یہ سٹیملس تھا دودھ کے گرنا ایک دور رسپونس آپ نے سن لیا دوسر رسپونس کیا ہے اچھاں سے گر رہا اوہ یہ تو چلو گر گیا جلدی سے کپڑے نکالیں بیٹا کوئی مستہ نہیں اس کو پیار یہاں کیا غلطی ہو جاتی ہے بس کوشش کیا کریں جب بابا ناشتہ کر رہے ہوں تو پاس نہ آیا کریں ٹھیک ہے یا شوٹے بھائی ہے یہ کوئی بھی ہے ٹھیک ہے کام کرنے والی ماسی ہے یا نوکر ہے سبزہ کیا کائنڈلی ایسا کوشش کیا کریں نہ کیا کریں فوراں سے گیا چینج کیے شاور لیا اگر زیادہ گیرہ ہے تو کپڑے چینج کیا اور اور ہی ایسا سنسز اپنا سمان سمان لیا اگر زیادہ گیرہ ہے ہی ایسا سوالی بس بیٹھے نے آج دودھ گرہ دیتے ہیں تو آمی بری سوالی فوراہ مجھ آیا ہے چینجھ دیکھر چینجھے تو اگر سوالی پر آلے اور اس وعید کرتا ہے دوسرے اس ویدی کے ساتھ شیلی استیمالیس میں میرا کنٹرول نہیں ہے we can never control people we can never control traffic rage or driving میں جو لوگ ایسے سے کہہ رہے ہوتے ہیں we can never control them لیکن وہ جب ہو جائے تو اس کے پاس ہمارے پر depend کرتے ہیں ہم response کیسے کرتے ہیں the response is in our hand and this will define who you are and this defines your character and your personality and how far you'll go in life کسی نہ آپ کو کسی سے گاڑی مار دیا کے ایک دفعہ میں تھا شکل پر کھڑتا میں اچھے موڈ میں تھا ٹھیک ہے بتا رہا ہوں کیونکہ آپ مجھے بزادہ اچھا نہ سمجھ لیں میں اچھے موڈ میں اچھے تھا کسی پیچھے سے آگے گاڑی میں سنگل پر کھڑا باؤ آگے گاڑی کھڑی پر پیچھے آگے دز میں دیکھتا میں بیٹھے میں نے کہا کیا ہوا یہ مجھے سمجھ نہیں آئے زور سے جھٹکا لگا تو میں پیچھے دوردہ کھڑا مجھے انس نے کہا ہوا تو گیا میں نکلا تو ایک باوہ جی تھے میں نے گاڑی کو دیکھا ہی نہیں میں پیچھے پاس آگے آپ ٹھیک ہیں کچھ لگی تو نہیں آپ کو پھر بتا رہا میں اپنی اچھائی نہیں بتا رہا میں اچھے موڈ میں تھا ہوسٹا ہے بھری موڈ میں تھا پہتہ نہیں کیا ہوتا میں نے کہا آپ ٹھیک ہیں خیرید سے اس پہلے اس کی گاڑی دیکھی میں نے نہیں باہر نکل رہا تھا ہلکا سا بولنٹ بولتے ہیں کی فینڈر ممبر بولتے ہیں ساری مجھے گاڑی کے بارے زیادہ نالیج نہیں ہم ساری تو وہ نکل رہا تھا میں نے اسے گاڑی دیکھی میں نے کہا ہم دولہ ٹھیک ہے آپ بیٹھے رہے ہیں اور پھر اپنی گاڑی دیکھی کوئی زیادہ نہیں اور میں بھی کیلے سوزار گاڑی کی معاملے میں ٹھیک ہے تو میں اس سائٹن دیکھا رہا ہے ان ونٹے ہوئے لیکن اگر انسان کی کوئی گاڑی مارے بھیجے سے ہے اور وہ اٹھ کے میں نے کتنے لوگوں کو لڑتے مرتے دیکھا ہے ہاتھ اپائی کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ کیا ہو گیا گاڑی مار کے ایک مسلمان پہ ہم ہاتھ اٹھا رہے ہیں اس کو گالی دیرے ماں بہن کی ولی عبداللہ کیونکہ اس نے میرا ہزار روپے کا نقصان کر دی ایک ہزار روپے کی بیچ ہے ہم نے اپنے موڈ کو بھی خراب کیا ہم نے اپنے عمار بھی برباد کر دیا ہم نے سب کچھ دوا کر دیا اور اس کو دکھ کتنا پہنچ چاہ سب کچھ اس سے غلطی ہو گئی اس سے غلطی ہو گئی اسٹیمولیس ہمارے کنٹرول میں نہیں تھا لیکن جو رسپونس ہی ہمارے کنٹرول میں ہے ایک اور کسیمپل دیتا آپ کو میں خواتین کی کہ میں اس سے خواتین بھی سنتی ہیں تو فورجمپل ایک ریسٹورنٹ ہے وہاں پہ بہت ساری خواتین بیٹھے ہوئی ہیں اور وہ کھانا کھا رہی ہیں ایک شریف سے احترام والے کاؤک روچ صاحب اوپر بیٹھے ہوئے ہیں وہ مسکین غلطی سے گر جاتے ہیں ٹیبل پہ آگے آپ کو بتائیں کیا ہوتا ہے چیخ چلانہ اور شور اور توفانے بتمیزی چیخ نا اور پلیٹیں ہٹیں چیریں گی رہی ہیں اور لوگ سٹائمپیڈ ہو رہی ہیں لوگ بھاگ رہے ہیں کہ کوئی ڈائنسور آگیا کھا جائے گا کبھی اپنا سنیں کہ کاؤک روچ پانچ لوگوں کو کھا گیا آج اسلامباد میں کہ جی حضرات و خواتین آج کی تازہ خبر میں ایک کاؤک روچ نے ساڑھے پانچ بندے ہلاک کر دیئے اور اس کے پاس کلیشن کوف تھی اور اس نے فائرنگ کی تو پانچ مسلمان ہلاک ہو گئے کبھی ایسا ہوئے کاؤک روچ کیا کر لیتا ہے وہ کیا کر لیتا ہے کچھ بھی نہیں کر سیتا ہے اور وہ ایک توفان اور ویٹرز کو کال اور مینجر بلاؤ یہ کیا تمہارے ریسٹرنٹ میں کاؤک روچ ہے اور دفعہ آج ہو اور پھر جو اینا اس کی بری ریٹنگ دیں اور جو اینا وہاں پہ اپنے جو اینا سب کچھ پھینکا اور نکل گئیں کہ ہم جا لیں یہاں سے اور پورا ریسٹرنٹ سے ایک کیا آس میں تھا دوسرے ریسپونس کیا ہے وہی کاؤک روچ صاحب ہیں وہی ریسٹرنٹ ہے وہی خوازین بیٹی میں ہیں ویٹر نے کچھ سرف کر رہا ہے وہ کاؤک روچ گی رہا ہے ویٹر کے کندے پہ ہے ویٹر نے اس کو دیکھا اس نے ویٹر کو دیکھا ویٹر نے اپنے نیپکن نکالا اس کو پکڑ کے آرام سے اپنے جیب میں ڈال لیا اور اس کو پکڑ کے پاؤں کی نیچے مار کے واپس آجاتا ہے جی باپس سب کرنے شروع کرتا ہے یہ ایک ہی چیز ہوئی اسٹیمولیس تھا اور ریسپونس تھا ریسپونس خواتین نے کہہ سے تھا کہ جیسے کوئی ازدہا آگیا ہے اور ایک کھا جائے گا سب کچھ ہمارے خرمی ایک چھپکلی آجائے نا اللہ اکبر وفات چاہے کسی کی چھوٹی چیز ہے چھپکلی کا آنا اللہ تعالیٰ بچائے سب کو لیکن بہت بڑی چیز ہے مجھے یاد ہے ایک دفعہ ہم تھے تو میری بہن چھپکلی سے بہت ڈرتی ہے تو وہ واشروم میں تھی تو ہوا یہ کہ واشروم کی کنڈی لگی تھی شیبوز میں بھی چینجنگ جو بھی تھا تو سامنے نا جو ایکزیٹ تھا اس کا درازے کے بھی چھپکلی آگئی اللہ اکبر اب جو ایک شور تھا اور چیخنا چلانا تھا کہ ہم نے کہا کیا ہوئے چیخیں آرہی اور کچھ نہیں آرہا ہم نے کہا کیا ہوئے چھپکلی ہے ہم نے کہا یا اللہ اب ہم دروازہ کھولیں دروازہ نہیں کھول رہا لوگ تھا اب ہم نے کیا کیا ہم نے پچھلیا بچے سے گئے اور کھڑکی کو توڑی اس میں سے جوتے دی ہے کہ اس کو پھینک ہو اس کو مارو کیونکہ وہ جالی تھی جالی کاٹی وہ اس کو چھوری دی کچھ چیزیں دیں اس کو پھینک مارو تو وہ آلٹیمیٹلی وہ جو اینا پتہ نہیں گھنٹہ لگا اس کو جو اینا مار مار کے پانچ ہزار چیزیں دیں اس کو جب مارا اور پھر جب وہ سائیڈ پہ ہوئی چھپکلی محترمہ تو پھر جو اینا بہن نے ایسے شوٹ ماری کے جیسے گولی جی نہیں اور وہ بھی پتہ نہیں نہیں جو اینا سبحان اللہ تو خیر وہ ان کو فیر ہے جوک سے پارٹ تو میں کہہ رہا ہوں کہ سٹیبنس ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے ریسپونس ہمارے کنٹرول میں ہے تو جب بھی کچھ غلط ہو جائے نا آپ بیٹھے کسی نہ بوئی چیز گھرا دی آلویز پوز فور فائف سیکنڈ یا تری سیکنڈ اینڈ ایمیجن کہ میں کیا کروں میرے پاس دو تین اپشن ہے ایک اپشن ہے کہ کھڑے ہوتے ہی اس کو ایک کھینچ دوں دوسری اپشن یہ ہے کہ اس پر چیخو چلاوں گالی دوں لیکن وہ چیز جو گر گئی ہے وہ کیا گالی دینے سے صاف ہو جائے گی یا اس کو مارنے سے صاف ہو جائے گی یا آپ کا جو ٹائم ویسٹ ہونا سا وہ بچ جائے گا اگر تو بچ جائے گا تو پھر شاید کر لیں تو شاید وہ انڈو ہو جائے لیکن وہ چیز گر گئی ہے آپ جو ہونا تھا ہو گیا ہے اس نے بھی غلطی سے کیا ہے تو آپ کیا کریں اور چوسی آپ یہ ہے کہ آپ اسے کام رہ کے اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے بیش رہے ہیں اور کہیں نو پرابل ہو جاتا ہے مجھ سے بھی ہو سکتا تھا آپ اس کو اسکیوز کریں اور جا کے اپنا آپ کو چینج کر لیں اس سے نہ آپ کا دن خراب ہو نہ اس کا دن خراب ہو رہا وہ آپ سے بہت امپریس ہو جائے گا نہ آپ کا ٹائم ویسٹ ہوا گالین دینے میں یا ہاتھ اٹھانے میں نہ اس کا ویسٹ ہوا اور یو آر این گوڈ موڈ اور آل ایس فائن لیکن آپ نے کیا کیا ایک چیز غلط ہوئی پانچ چیزیں مزید غلط کر دیں اور پھر یو ایو ریونڈ یو ڈے تو یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے انشاءاللہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اور گلیڈ ٹائڈنگز دیں کن کو صبر کرنے والے کو آپ کو بتایا صبر کرنے والے کا عجر کتنا ہے قرآن کہتا ہے اِنَّمَا يُوَفَصَابِرُونَ عَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابِ جو صبر کرنے والے ہیں نا ان کا عجر کتنا ہے اس سے کاؤنٹنگ نہیں ہے وہ بغیر حساب کتاب کے اب اللہ تعالیٰ کے لئے کوئی کاؤنٹنگ کرنا مشکل تھا یا بتا دینا کہ اتنا ستر ہزار یا ستر کڑھوڑ ہوگا نہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ صبر کرنے والے کا عجر ہے نا اِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا اَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ قیامت کے دن اس کو یاد کر لیں اس آیت کو جب بھی غصہ ہونا اس کو پڑھ لیں اِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا اَنَّهُمْ فَائِزُونَ ان کو جو جزا دی جائے گی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کی وجہ کیا ہوگی بِمَا صَبَرُوا وہ صبر کرتے تھے کس نے آپ کو برا پھلا کہہ دیا کس نے آپ کو حیبت کر دیا یہ پڑھ لیں اِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا بِمَا صَبَرُوا صبر کی ویسے اللہ تعالیٰ آپ نے یہ کہا ہے فیوچر کی خبریں سچی ہیں میں صبر کر رہا ہوں مجھے آپ سے عجر چاہیے انشاءاللہ اور میں صبر کر رہا ہوں کیونکہ قرآن حق ہے تو یہ جو چیز ہے نا صبر ہوں اس طرح سے ایک حدیث میں آتا ہے کہ ہاف آف دین اس پیشنس حدیث میں آتا ہے یہ صحیح اوثنٹیک حدیث ہے ہاف آف دین اس پیشنس کیونکہ ہر غصے میں شرح ہے اور صبر میں خیری خیرہ ایک اور حدیث میں آتا ہے صبر روشنی ہے اور روشنی بھی سورج روشنی جو ہے نا صورج روشنی چاند کی بھی روشنی ہوتی نا لیکن سورج روشنی ہیٹ ہیٹ سے کیا مراد ہے صبر کو زیاد سے کیوں تجبیح دی گئی ہے کیونکہ اس میں ہیٹ ہوتی ہے صبر ایٹیس ہیٹ تیو ایبزارب ایٹ ایٹس ڈیفکلٹ لیکن جو کرتا ہے نا پھر اس کے ساتھ ہے اس ویسے لوگوں کو عجر دیا جائیں گے ٹھیک ہے اب کیا غصہ کی موشن ہے غصہ بلکل نہ آنا یہ بھی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے دین کی نافرمانی ہو رہی ہے لوگ فورنیکیشن ایڈلٹری کر رہے ہیں لوگ آپ کے گھر میں پارٹیز ہو رہی ہیں ناچ کر رہے ہیں اور شراب چل رہی ہے یہ بھی جو ہے نا اللہ کی رضا کیلئے غصہ کرنا یہ عجر ہے الولا والبراہ کا جو کونسپٹ ہے وہ کیا ہے اللہ کیلئے محبت اور اللہ تعالیٰ کیلئے غصہ حدیث میں آتا ہے کہ جب فرشتوں کو بولا کہ اس برستی کو تباہ کرو تو فرشت ہے کہ یا اللہ آپ کا عابد ہے آپ کا ایک شخص عباد گزار رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اس کو کہ آج تک اس کی ماتے پر بل نہیں آیا میری نافرمانیوں کو دیکھے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایکسپیکٹ اس ٹو گیٹ اینگری وین اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بینگ ڈسو بیڈ غصہ نہ چاہے جب کونسرٹس ہو رہے ہیں جب عورتوں کے ساتھ ریپ ہو رہا ہے جب فہاشی عام ہے جب نیوڈی پھیل رہی ہے جب عورتوں کو ابجیکٹی فائی کیا جا رہا ہے جب لڑکوں کو ڈرگ سپلائی کی جا رہی ہیں یہ الیس ڈیز اور مشرومز اور آئیس تو اس پر غصہ نہ چاہے انسان کہیں نہیں انشاءاللہ صبر کرو سب ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے نہیں یہ نہیں ہونا چاہے ٹھیک ہے تو اللہ کی رضا کیلئے صبر جیسے اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر دوبارہ جا کے اپنی قوم کو عشاء اگرماز پڑھاتے تھے خود نفل پڑھتے تھے اور قوم فرض پڑھتے تھی ٹھیک ہے ان کی ترامت بہت چی تھی تو ایسا کہ انسان کر سکتا ہے تو کہ امام کی نیت نفل کیو اور پیچھے مقصد دنگی فرض کیو خیر فقیم اصلاح تھا تو انہوں نے قرآن قرآن ایک آیات تو انہوں نے قوم کے لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ ہم آز بن جبل آتے ہیں اور اتنی لمبی لمبی ہمیں صورتیں پڑھاتے ہیں تو لیکن یہ غصے ہوئے غصے ہوئے تم لوگوں کو فترے میں ڈال رہے ہو تم لوگوں کو فترے میں ڈال رہے ہو کہ اتنی لمبی خیرات کرتے ہو لوگوں نے سونا ہے بوڑے بھی ہیں اس میں بچے بھی آتے ہیں اور عورتیں بھی ہوتے ہیں جن کے اپنے بچے ہوتے ہیں تو فتر نہ ڈال لوگ کو غصے ہوئے اسی طرح سے جہاں جس گھر میں جب آشاء کے گھر تھا اس میں دیکھا کہ پکچرز ڈیکوریٹ ہوئی ہیں پردے پہ پکچرز ہیں ٹھیک ہے یا ان کی ٹوئیز تھے تو اس پارے میں انہیں انگری ہوئے ہیں اور جیسے میں نے آپ کو ذکر کہ تھرڈ واقعہ وہ ہی ہے کہ جب اس آسامہ آئے تھے سفارش لے کے وہ جو قبیلہ بنی مخزوم کی جو عورت تھی اس نے چوری کی تھی تو اس پہ بھی غصہ ہوئے اللہ کے دین کے لئے گھر میں برائی ہو رہی ہے گھر میں میکس گیادرنگز ہیں ہائی فائیس چل رہے ہیں اور حقس چل رہے ہیں نہ محرموں کے تو انسان کو غصہ آنا چاہیے اور غصہ کا بھی نہیں کہ انسان ٹھیک ہے اور چلائے اس کا مطلب ہے کہ انسان کو غصہ آئے وہ اس پہ برا فیل کرے اور اچھے احسن طریقے سے منع کرے اس چیز کو حق کے دعوت دے اس کو احسن طریقے سے روکے ٹھیک ہے اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ قیامت کے دن میزان میں سب سے بھاری جو چیز رکھی جائے گی نہ وہ کیا ہوگا اچھا اخلاق ہوگا سبحان اللہ جہاد نہیں ہوگا حج نہیں ہوگا صدقہ نہیں ہوگا اچھا اخلاق ہوگا اب کتنے جہاد حج یہ چوٹے کی عمال ہے نماز فرض نماز کتنا بڑا عمل ہے اللہ کے ساتھ توحید کتنا بڑا عمل ہے لیکن سب سے بھاری عمل کیا ہوگا جن کا ویٹ ہوگا چاہے اتنا ہی ہے اس کا بہت ویٹ ہے لیکن چاہے باقی عمل بہت زیادہ ہیں لیکن ان کا ویٹ کم اور پھر کیا فرمایا کہ اچھے اخلاق والے کسرت سے روزے رکھنے والوں سے اور کسرت سے رات کوٹے کیا ملیل کرنے والوں سے اوپر بڑھ جائیں گے نکل جائیں گے سو ایک بند ہے جو کسرت سے نوافل پڑتا ہے اور روزے رکھتا ہے اور کیا ملیل کرتا ہے لیکن وہ اچھا اخلاق کا نہیں ہے اور ایک شخص جو فرائض پر پورا کر رہا ہے فرائض واجبات اپنے گھر والوں کے نوازوں کے سب پورے کر رہا ہے اور وہ بہت کسرت سے نوافل پڑھ لیتا ہے کبھی بھی روزے رکھ لیتا ہے کبھی نفل پڑھ لیتا ہے لیکن اس کو اخلاق لوگ کہتے ہیں کوئس ماشاءاللہ اس کا اخلاق بہت اچھا ہے تو پھر یہ شخص ان سے اوپر چل جائے گا تو کبھی کبھی نہیں پرارٹائز کریں اپنی زندگی کو کبھی کبھی ہم ماں جی کہتے ہیں ماں جی دیکھ نہیں نہیں میں نفل پڑھنے لگا ہوں میں سنت پڑھیں ابھی تو نے یار کیا کیا ہے تو انہیں اتنے بڑے عامال کو پہاڑوں جتنے بڑے وزن کو چھوڑ کے you have settled for very little ہم لوگ کیا کرتے ہیں کبھی کبھی ہم لوگ ہم کو پرارٹائز کرنا نہیں آتا دین کی عامال کو ماں اے کہہ رہی ہے کہ بیٹا مجھے گاڑی پار کر دو گھر اندر یا گاڑی نکال دو گرات سے یا پانی بلا دو اور آپ کہتے ہیں ماں جی میں زور کی سنتے پڑھنے لگا ہوں آپ دیکھ نہیں ہے سبحاناللہ تو ہم یہاں پہ کس کو ویٹ کیا جائے گا ماں کی خدمت ہے یہاں پہ انسان سو نفل پڑھ لے لیکن ماں کا حکم لگمینے ماں کے دوڑے چھوڑے دور کی بات ایک شخص کے بارے میں کہا کہ عام مسلمان کے بارے میں کہ آئی پریفر ہیلپنگ مائی برادر ان اسلام کوئی بھی عام شخص ہے چاہے ہبشی ہے چاہے غلام ہے چاہے کوئی بھی ہے آئی پریفر ہیلپنگ ہیم رادہ دن سیٹنگ فور اعتقاف ان مائی مسجد مسجد نبوی جس میں ایک نماز کا ثواب کتنا ہے فائیو ہنرٹ کی برابر فائیو ہنرٹ کی برابر ٹھیک ہے ایک نماز کا ثواب پانچ سو نمازوں کے برابر ہے تو وہ اور اعتقاف کس کا ہے لیکن ابھی کہ اعتقاف ہے کیسا اعتقاف ہوگا ہمارا جساں ٹوٹا پوٹا اعتقاف ہوگا جس میں گپیں مار رہے ہیں اور سو رہے ہیں سارے دن ٹھیک ہے آپ تو اعتقاف میں چاہے ہیں بیٹھے میں آپ تو جانتے ہیں ہماری اصلیتیں تو اللہ نے کہا کہ آئی پریفر ہلپنگ مائی برادر رہے دن سیڈنگ اعتقاف فور ون ڈے ون ڈن ڈن ڈیز نہیں فور امانت ان میں مسجد آپ دیکھیں کتنی بڑی عبادت ہے مجھے اس کی ہیلپ کرنا بلکہ ہیلپ کا الفاظ نہیں اس میں کہ اس کے ساتھ چلنا اس کی نیٹ پورا کرنے کیلئے یہ نہیں کہ نیٹ پوری کر کے آنا نہیں اس کے ساتھ کچھ دیر کیلئے چلنا اس کا میں کام کرلوں اور اگر نیٹ پوری ہو جائے پھر تو سونے پر سوا کریں سو پرارٹائیز کوڈ ڈیٹس انشاءاللہ اسی طرح سے اللہ میں کہا کہ وہ شخص ہپوکریٹ نہیں ہے جس میں دو چیزیں ہیں ایک پلیزن پرسنیلٹی ہے اور دین کے اندرسٹیننگ ہے ہی از کول کبھی کبھی نا ٹرکوں کے پیچے بہت خوبصورت اور اہم باتیں لکھی ہوتی ہیں بہت ڈیپ ہوتی ہیں اور اس میں ایک بات یہ ہے کہ چلو کوئی گل نہیں یہ بہت ڈیپ بات ہے کبھی کوئی خوبصورت ہی کرتا ہے کہ چلو کوئی گل نہیں اس کو اپنے ایک وہ بنا چلو کوئی گل نہیں یہ بہت ڈیپ بات ہے اس کا کسی نے ایسے لکھ دی ہوگی اس کا جو میننگ ہے اللہ کے ابھی کو ایک شخص نے سکاف گفٹ کیا ایک سکاف سا نا روما سمفلر ٹائپ کا ایک بدو آیا بدو میں اٹیکیٹس نہیں ہوتے تھے بدو آیا اور پیچھے سے آیا اور اللہ کے ابھی سے اسے پکڑ کرتا ہے تو کھینچا زور سے کہ مجھے نہیں ہے اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گردن مبارک پہ رگ برن ہو گیا اس کے انجل گئے اور صحابہ کہتے ہیں جب اللہ کے ابھی نے مو موڑا تو سمائلنگ انہیں کہا ٹیک اٹ اور کوئی ہمارے سے ایسا کرے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے سبحان اللہ یہ ہے پلیزن پرسنیلیٹی پلیزن پرسنیلیٹی جوز آئے حضرت آج شاہ بیٹھے ہیں انہیں آگے بھی بیٹھے ہوئے تھے تو گزرے تو کہا کہ سب صحابہ کہتے ہیں اسلام علیکہ یا رسول اللہ کہتے ہیں اسلام علیکہ ٹھیک ہے ان کو کہا کہ آپ پہ موت ہو وَلْيَاظُ بِاللَّهِ اسلام علیکہ کا مطلب ہے کہ آپ پہ موت ہو تو اللہ کی نبی نے کہا کہ وَعَلَيْكَ اور تم پہ بھی پہ ہون ساتھ جیتا ہے اس نے بھی کہا تو ان نے کہا وَعَلَيْكَ حضرت آج شاہ بیٹھی تو انہیں سنا تو حضرت آج شاہ خوصہ آگیا انہیں کہا کہ تم پہ موت ہو تم برباد ہو جاؤ تم پہ کرس ہو تو اللہ کی نبی نے حضرت آج شاہ مڑھ کے دیکھا تو انہیں کہا حضرت آج شاہ صاحب نے کیوں کہا اللہ رح نے سنا نہیں انہیں کہا کہ تم نہیں سنا میں نہیں کہا کہا ان کے تو دعا قبول نہیں ہوگی میری دعا قبول ہوگی اور پھر کہا سبحان اللہ یہ جو باتیں ہیں نا کہا کہ جس چیز میں سے نرمی کو نکال دیا جاتا ہے نا وہ بدصورت بن جاتی ہے جس چیز میں اچھی حسن اخلاق کو ڈال دیا جاتا ہے نا وہ خوبصورت بن جاتی ہے اور جس سے نرمی کو نکال دیا تو بدصورت بن جاتی ہے اب وہ جوز کیا دعا دے رہے ہیں بدعا دے رہے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کہ حق پہ ہیں سچے نبی ہیں اور افضل الخلق ہیں امام الانبیاء ہیں شافی محشر ہیں اللہ کی نمی نے نہیں کہا کہ تم یہ ہو جو وہ ہو جو نہیں اور آپ پہ بھی آئیشہ کو جب غصہ آیا تو یہ نہیں کہا کہ تم نے بہت اچھا کیا تم میری سچی بیوی ہو اور تم نے اچھا کیا تم جیلس ہوئے ہم جو کہتے ہیں دو چار اور سناو اور دو چار بندے اور ہی پیسے دیکھ لیا گیا تھا جگر بات سنیجے پیسے لے ان کو سنا رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس چیز میں سے نربی نکال دی جاتی ہے وہ خیر نوالے نہیں رہتی اور خوبصورت نہیں رہتی اور ہم لوگ تو یہ چیزیں نا یہ implement کرنے والے ہیں ان پر سوچا کریں انشاءاللہ جا کے کہ واقعہ تنیار مجھے ایسا کرنا چاہیے اور ان کو جب تک یہ سوچ کر نکال دینا تو یہ اثر نہیں کریں گی لیکن جس نے ان کو سوچ کر ان کو انٹرنلائز کیا اور روزانہ تھوڑا تھوڑا کام کیا ان کو یاد رکھ کے اس کو پڑھا ان سیٹمنٹس کو میبی پیسے دیجئے گا اور ان کو پڑھیں بار بار تو یہ نا انشاءاللہ بہت انسان کی ہیلپ کرتی ہے رسول اللہ میں حدیث ہے کہ جو سب سے زیادہ جھگڑا رہو ہے وہ اللہ کو بالکل نہ پسند ہے ایک اور شخص سے بارے میں آتے ہیں علاقی بیٹھے ہوئے تھے گھر میں تو اپنی بی بی سے کہا کہ یہ جو شخص آ رہا ہے مجھے ملنے کیلئے یہ بہت برا شخص ہے اور جب آیا تو علاقی بی نے بہت پلیزم طریقے سے ملے تو ان نے کہا کہ یہ رسول اللہ آپ نے تو کہا یہ اچھے شخص نہیں ہے یہ شریر انسان ہے یہ شر پلاتا ہے تو آپ جس طرح ملے ہو تو بہت اچھے طریقے سے ملے ہیں ان نے کہا احشاءاللہ کی نزدیک سب سے بہترین انسان وہ ہیں جن کے شر سے بچنے کے لیے لوگ ان سے اچھے طریقے سے پیش آئیں جن کی برے بول سے بچنے کے لیے لوگ اس سے اچھے طریقے سے پیش آئیں اور ہم لوگ آج کیا کرتے ہیں ہم لوگ آج لوگوں کے اوپر سے آتے ہیں جھاڑتے ہیں غصہ کرتے ہیں کہ یہ بندے لوگ میری عزت کریں گے میری بات مانیں گے اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب سے بھرے لوگ ہی ہیں لیکن میں نے کہا انسان کہتا ہے بلکہ لیکن میں تو حق پہ تھا میں تو سچ پہ تھا یہ حدیث ان کی لئے ہے لیکن میں نے کہا کہ میں اس بندے کو جنت کی آؤٹسکٹس میں گھر کی زمانہ دیتا ہوں جو شخص آرگیوئنگ کرنا چھوڑتے بحث مباشر کرنا چھوڑتے چاہے وہ حق پہ کیوں نہ ہے آپ کا آپ کی ماجی کے ساتھ بحث ہو رہی ہے یا دوست کے ساتھ یا بی بی کے ساتھ یا والد صاحب کے ساتھ آپ کو پتہ آپ حق پہ ہیں لیکن اگر آپ کو آرگیوئنگ اللہ کے نبی نے کہا ہے میں تمہیں لے کے دوں گا میری زمانت ہے ان کا وعدہ ہے کہ تمہیں میں جنت کی آؤٹسکٹس میں گھر لے کے دوں گا یوں میں آپ کو ایک وعدہ کرتا ہوں ملک راز آپ کو وعدہ کرتا ہے ملک راز آتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ بات سنو تم نے اگر 24 آرز میں کسی نے تم سے بحث کی اور تم حق پہ ہوئے اور وہ غلط ہوا اور تم نے اگر خاموشی اختیار کر لیا اور تم نے اسے بحث نہ کی تو میں تمہیں پانچ کنال کا بہریہ ٹاؤن فیز ایٹ میں لیوش گھر دوں گا فرنشت جس میں جکوزی بھی ہے جس میں فرنیچر بھی کمال کا ہے اٹلی کا فرنیچر ہے ورڈن فلورنگ ہے پرائیوٹ سوئیم پول ہے اس میں ایک فراری بھی کھڑی ہوگی ایک لہمڑینی بھی کھڑی ہوگی وہ چابیوں تمہارے پاس پانچ نوکر تمہیں میں دوں گا اور ان کے جو خرچ ہے مینٹیننس اگلے دس سال تک میں کروں گا اس گھر کی اور وہ مرازموں کی تم نے کیا کرنا ہے کہ تم نے اگر تم حق پہ ہوئے تو تم نے بحث نہیں کرنی اور آپ امیجن کریں آپ جاتے ہیں کوئی اپسے بحث کرتے ہیں آپ کہتے ہیں یہ جوتا لو میرے سر پہ پانچ دفعہ مارو میں نے آج نہیں بولنا میں خاموش ہوں آج ہمیں ملک ریاض کا تو میڈن چائنہ اور جھوٹا وعدہ پسند ہے لیکن جو صادق المزدوق ہیں جو سب سے سچے ہیں جو صرف اللہ کی حکم کے تحت بولتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں لے گی دوں گا جنت کے آؤٹسکٹس میں اس بندے کو جو کہ حق پہ ہوتے ہوئے خاموش ہو جائے بحث نہ کرے لیکن ہم ہمیں ان کے وعدے کی پرواہ کوئی نہیں ہے یہ ایشوز ہیں ہمارے جنہیں بات کرنے چاہیے ہمارا یقین ہی ہے آخرت پہ ہمارا یقین ہی ہے کہ کل کو مجھے چیز ملے گی میں آج یہ کروں گا میں آج انویسٹ کر رہا ہوں کل کو مجھے چیز ملے گی صحابہ کو یقین آ گیا تھا ہمیں یقین نہیں ہے جو بہت ڈیفرنٹ چیز صحابہ میں تھی ہمیں نہیں ہے وہ یقین ہے اور دوسری چیز زہد زہد فی دنیا اور یقین فی الاخرہ صحابہ میں زہد اور یقین تھا ہمیں زہد اور یقین نہیں ہے ہم پیسے کے لالج ہمیں وہان کی بیماری میں دل میں ہے حب و دنیا و قرآیت و موت دنیا سے محبت اور موت سے نفرت اور یقین نہیں ہے ہمارے دلوں میں جو صحابہ میں تھی اور علماء کہتے ہیں اور صلف کا کہتا ہے کہ جس چیز نے امت کے پہلے حصے کو ریکٹیفائی کیا وہی چیز امت کے آخری حصے کو ریکٹیفائی کرے گی اور وہ کیا تھی مینلی زہد اور یقین اور باقی چیزیں ملکن پرومننٹ دو چیزیں تھیں اور اس میں بہت ڈیٹیل ہے یہ دو ورڈز نہیں ہیں بہت ڈیٹیل ہیں ان میں اللہ کی نبی نے فرمایا کہ جو چیزیں جو لوگوں کو سب سے زیادہ جنت میں لے جائیں گی انٹر کریں گی وہ اچھا اخلاق ہے اور اللہ تعالیٰ کا تقویہ تقویہ اور اچھا اخلاق یہ سب سے زیادہ لوگوں کو دو قوالٹیز جنت میں لے جائیں گی میں پہلے بھی ایک مثال دے چکا ہوں اگر آپ جنت میں جائیں نا اور آپ انٹرویو کر رہے ہیں اسلام علیکم جی آپ کی طرف سے آئے ہیں اور ہم پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کو کون سے دو قوالٹیز آج جنت میں لے کے آئے ہیں یا رائے تھنگ مجھے تقویہ اور حسن اخلاق جنت میں لے کے آئے ہیں ان سے بات کرتے ہیں انہوں نے آج بڑے شکر پہنے ہوئے ہیں اسلام علیکم جی آپ کو کون سے دو قوالٹیز تقویہ اور حسن اخلاق تقویہ اور حسن اخلاق کسرت سے جو لوگ ہیں جنت میں کہہ رہے ہیں تقویہ اور حسن اخلاق ہمیں بچا لیے ہیں اور جو چیز جہنم میں لے جائیں گی سب سردہ کسرت سے انسانوں کو وہ دو ہالو چیز ہیں ایک یہ اور پرائیوٹ پارٹس یہ کسرت سے انسان کو جہنم میں لے جائیں گے اور یہ جو ہے نا یہ بہت ڈینجلس چیز ہے حالانکہ ہید دیکھنے بڑی چوٹی سی اور سوفٹ سی ہے لیکن یہ تلوار اور خنجروں سے بھی زیادہ زخم کرتی ہے تلوار اور خنجر کے تو زخم ہیل ہو جاتے ہیں لیکن اس کے دیئے زخم کبھی ہیل نہیں ہوتے ہیں اس کی کیوی بات کبھی واپس نہیں آتی تو اس کو جو ہے نا کنٹرول میں رکھنا بڑا بات ہے ایک شخص ایک عورت تھی جو بہت زیادہ تھی اپنے حزبنٹ سے نا وہ بہت پریشان تھی بہت زیادہ تو ان نے کہا کہ آلنم پاس چلتے ہیں وہ کچھ تعویز دیں گے وہ تعویز دینے آئے تو انہ حزبنٹ صاحب نے کہا کہ ایک پرچی لیا اس پر نا کچھ لکھا اور کہا کہ جب بھی آپ کی ساسوما آپ سے کوئی بات کریں تو آپ نے یہ حزبنٹ آپ سے کوئی بات کریں آپ نے اس کو نا نکال کے دنز کی دبا لینا آپ نے اور چھپا کے رکھنا ہے اور جب وہ بات ختم کر دیں تو پھر آپ اس کو نکال سکتی ہیں اور بہت سریو پیپرز دی ہیں تو کچھ دن گزرے تو وہ تو کمال ہو گئے واپس ان کو کیا تعویز دیا سرکار آپ نے کمال مطلب مان گیا آپ کو تو اس تعویز میں کچھ بھی اس میں لکیریں ماری تھی میں نے لیکن صرف آپ کا مو بند کرانا تھا کہ آپ جب بھی بحیث کریں آپ اس کو مو کو دعا کر رکھنا بھی بولنا نہیں تو حالانکہ تعویز میں کچھ بھی نہیں تھا صرف آپ نے مو بند کر لینا ہے اور ہم بھی سلوشن آج ستھو سے لید بھی ہو گئے ہیں ٹائم کا مجھے چونکہ پتہ نہیں چل رہا ہم کبھی سٹارٹ کیا تھا انشاءاللہ اللہ کی میں نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم shall I not tell you who will be forbidden from the fire of جہنم ٹھیک ہے اللہ میں نے کہا کہ جو شخص always accessible ہے gentle ہے اور easy going ہے easy going کے اردو پر درجمہ کیا ہے میں نے بتایا تھا صرف کوئی گل نہیں easy going اس نے کسی نے کہا دیا کوئی ہو گیا کچھ ہو گیا انشاءاللہ کوئی کہل نہیں ٹھیک ہے اور جو accessible ہے gentle ہے اور easy going ہے یہ اس پہ کیا ہے جہنم کی آگ کو اللہ تعالی نے حرام کر دیا ٹھیک ہے ایکٹیوٹی ٹائم تھا ٹائم نہیں ہے مر پاس انشاءاللہ آپ کو میں سائمیں دیتا ہوں اور نیسٹ نہیں پوچھوں گا بھی سی ٹھیک ہے کہ آپ نے کسی ایک شخص کو جسے آپ کی نراز کی ہے یہ جسے آپ کا پھڑا ہے جسے آپ بات نہیں کر رہے ہیں اس سے آپ نے پیچ اپ کرنا ہے اور خود انشاءاللہ کرنا ہے خود سٹارٹ کرنا ہے انشاءاللہ ٹھیک ہے انشاءاللہ ٹھیک ہے ایک بندے کو اگر زیادہ کرنا چاہا کر سکتے ہیں لیکن اٹلیسٹ ایک بندے کو جس کے بعد میں جاتا ہے کہ یہ بندہ مجھ سے نراز ہے مجھ سے غلطی ہوئی تھی یا اس نے غلطی کی تھی اور میں نراز ہوں اور پھر اسے اچھا انشاءاللہ وہ کر لیں خیر میں حدیث سنا دی اللہ کیم سب زیادہ مسکرائے کرتے تھے کیور کی طرف آتے ہیں کیور کیا ہے پہلی چیز جب بھی غصہ آئے دو لوگ لڑے تھے صحابہ میں سے اللہ کے نبی آئے اور کہا کہ مجھے ایک علمہ آتا ہے اگر ان کو میں بتا دوں اور ان میں سے جو شخص پڑھ لے اس کا مسئلہ حال ہو جائے گا اس کا میٹر سول ہو جائے گا مطلب اس کا خوصہ ختم ہو جائے گا صحابہ نے کہا کیا رسول اللہ ان نے کہا اور ایک منافق انسان تھا جب لڑا تھا تو ایک صحابہ نے کہا کہ رسول اللہ کیا رہے ہیں کہ پڑھو اس نے کیا کہا میں پاغل ہوں مجھے غصہ ہے مجھے کوئی غصہ نہیں آیا وہ شاوٹنگ میں نہیں پڑھا مجھے غصہ نہیں آیا خود پڑھو تم ہم بھی ایسی کرتے ہیں لیکن اگر وہ پڑھ لیتا تو اسے غصہ چھنڈا ہو جائے تھا قرآن میں تتا ہے نزغن من شیطانی فستعیز باللہ وہ آیت مجھے بس اکلی یاد نہیں کہ جب بھی شیطان آپ کو مبتلاہ کرنا چاہے یا آپ کو آپ کو وسپر کرنا چاہے یا آپ کو وہ کرے تو فستعیز باللہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آئیں لیکن اپنے حملے سے اٹاک کریں یا آپ کو غصہ دلوائیں تو آپ کیا کریں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائیں تو یہ کلم ہے یہ بہت افیکٹیو ہے کبھی آزما کے دیکھیں اور اگر کوئی کیا دیں آپ آزباللہ پڑھیں تو پڑھ لیا کریں انشاءاللہ ایگو کا مسئلہ میں نہیں بنانا چاہیز بات کو ٹھیک ہے تو آزباللہ تینجادہ پڑھ لیو اور انشاءاللہ آپ اس کے بہت اثر پائیں گے ایک آیت میں آتا ہے کہ اِنِ الَّذِينَ تَقَو اِذَا مَسَّهُمْ تَعِفُمْ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُ وہم يُبْسَرُون کہ جب بھی جو لوگ تقبی اختیار کرنے والے ہیں اِذَا مَسَّهُمْ تَعِفُمْ مِنَ الشَّيْطَانِ جب شیطان ان کو پکڑتا ہے ان کو اشک لیتا ہے اِن پہ غالب آ جاتا ہے تَذَكَّرُ وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں وَا اِذَا مُبْسِرُون اور پھر وہ دیکھنے شروع ہو جاتے ہیں جب وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں اعوذ باللہ پڑھتے ہیں یا اللہ کو یاد کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ان کے سامنے سیچوشن کلیر ہو جاتی ہے غصہ آ رہا ہے یہ انسان کئی بھی پھر صلی اللہ لگے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اعوذ باللہ میں شیطان الرجیم فوراں سے انسان کے آنکھیں کھل جاتی ہیں جیسے میں کسی ایک زون میں تھا پہلے یا ڈیزائرز کے زون میں یا غصے کے زون میں I was overwhelmed by this emotion and now الحمدللہ it's all good فَاِذَا مُبْسِرُون کہ وہ دیکھنے شروع ہو جاتے ہیں دوسری چیز وہ کیا ہے سائلنس خاموشی مجھو اگر میں مثال دی نا میں تعویز والی یہ مثال جب بھی غصہ ہے نا try not to speak ہم چاہتے ہیں کہ نہیں میں نے یہ matter ابھی resolve کرنا ہے this is a bad idea this is a very bad idea یہ matter ابھی resolve کرنا ہے دونوں کو غصہ آیا ہے اور ابھی resolve نہیں کرتا ہم خاموش ہیں we'll not speak until we get normal اور پھر پیار سے بات کریں گے کہ دوست ہے کوئی issue ہے کہیں لڑائیوں لگیا غصہ آگیا ہے just zip your lips one of the biggest things انسان اگر اس کو روک لے نا لا تغذب اس کو روک لے تو پھر انسان جو نا ہم لوگ شیطان کے بس شیطان نے کہتا ہے بولو بولو سمجھاؤ اس کو شاید ابات سمجھ دیا اور اس کو کہتا ہے اس کو بولو سمجھاؤ اور پھر وہ fury اور rage میں convert کرتی جلدی یہ بات اور پھر انچہا ہے وہ جو نا غصے میں اور پھر طلاقی ہو جاتی ہیں لوگ آتے ہیں کہ میں نے جی غصے میں طلاق دیتے کیا میری طلاق ہوئی تو پیار سے کون طلاق دیتے ہیں چلو آج بہت پیارا رہا ہے آپ کو میں طلاق دیتا ہوں کوئی ہے دنیا میں شاید جو پیار سے طلاق دیتے ہیں نہیں غصے میں طلاقی ہوتی ہیں اچھا I love you so much اور آج کے بعد ہماری خطر ہے ایسے کوئی نہیں کہتا تو غصے کو انسان کنٹرول کرے ڈرنک وارٹر شیطان غصہ دلاتے ہیں پانی طرف سے اور شیطان آگ سے بنایا ہے تو پانی سب سے آگ کو بجاتا ہے پانی پی لیں آپ دیکھیں گے اور جس کے ساتھ پانی سے وضو کر لیں یہ مشکل کام ہے لیکن یہ بہت افیکٹیف کام ہے یہ مشکل کام ہے بندہ اس نے وضو نہیں کرتا بہت مشکل ہے لیکن اگر کوئی سخص کر لے جس کو انگل ایشوز ہیں وہ یہ چیزیں کر لے اس کے انگل ایشوز ختم ہو جائیں گے وضو کر لیں ٹھیک ہے اس طرح سے change your position if you're sitting lie down if you're standing sit down if you're lying sit down لیٹے ہوئے ہیں تو اٹھ کے پیٹ چینجو پوزیشن اس کا مطلب ہے کہ leave that place leave that posture غصہ آرہا ہے باہر نکل گئے ووک کرنے چلے کہ زرہ سٹریٹ میں ٹھیک ہے آپ نے آپ کو کنٹرول کیا leave that place immediately کہ غصہ میں کبھی بولے نہ کبھی فیصلہ مطلے اسے پہ رجل زہولہ کہنا ہمارے جو یوٹلپ کی سی ایو ہیں ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں ان کی بولن کے بوس نے ان کو بتایا تھا کہتے ہیں کہ جب بھی تمہیں چیز ہرڈ کرے یا تم غصہ آئے اور تم ایمیل پر ریپلائے کرنے لگو تو اس ایمیل کو پیشنے لکھ لو پھر اس کو 24 آرز بات پڑھنا جب تم غصے میں ہونا تم ایمیل ریپلائے کرو میں سکتے ہیں کہ میں نے کیا لکھا ہوا تھا کہ میں نے کیا لکھا ہوا تھا اور پھر انسان کہتے ہیں کہ لکھو نا what is this اس کے جگہ پہ انسان کہتے ہیں پریز ہیلپ می انڈرسٹین ڈوٹ رنگ رنگ آر کیس تو چینج کر لیتا ہے جب بھی خوصہ آئے پیشنے کنوی کرنے اس کو لکھ لکھلیں چوبیس یہ جو لوگ اپنا انا کا مسئلہ بنالے دے مجھے میں ایگو یہ بہت ایشوز کرتی ہے میں انسان میں اس کو بولتے ہیں انا کونڈا یہ انا کونڈا بڑا زہریلہ جانور ہے انسان تباہ کر دیتا ہے اس کو نہ کنٹرول کریں humility وعباد ورحمان الذین یمشون علی الارد حونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الجاہِلُونَ قَالُوا سَلَامًا اللہ کے رحمان کے بندے ہیں نا یمشون علی الارد حونا وہ بہت ہمبل ہو کے چلتے ہیں وہ نہیں آکر کے ساتھ میں کچھ چیز ہوں ہمبل ہو کے اور جب ان سے کوئی جاہل شخص آکے کہے کچھ بات کرے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الجاہِلُونَ قَالُوا سَلَامًا آپ کے پر سلامتی آپ پر پیس ہو امام احمد ابن حمبل رحمہ اللہ بغداد میں تھے اور جامعہ مسجد میں درست دے رہے ہیں امام اہل سنہ اور ہزاروں کا مجمع بیٹھا ہوئے ایک شخص آیا انہوں کرس کرنے شروع ہو گیا تم ایسے ہو تم ایسے ہو تم ایسے ہو لوگ مربر کے دیکھ رہے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں امام بیٹھے ہوئے اور کیا بیٹھیں کر رہے ہیں حالانکہ شیخ کی رسپر امام سنہ سبحان اللہ تو امام نے اس کو دیکھا اور پھر he continued on teaching ان کے سننٹ غصے میں کھڑے ان کے تو امام نے پڑھاتے پڑھاتے ان کو اشارہ کر دیا اور وہ شخص اور غصے میں اور پھر ان کی فیملی کو بھی کرس کرنا شروع ہو گیا امام احمد کی فیملی اور پھر سننٹ کھڑے انہوں لگے ان کو اشارہ کہ ایک سننٹ تو کھڑا ہوا لیکن اس کو کہنے سے پہلے بیٹھ گیا اور اتنا بڑھ گیا کہ وہ ان کو گالی گلوج اور لانتان کرنے شروع گیا وہ شخص کہ تم ایسے ہو اور تو ایسے ہو کرتے کرتے بہت حد کر دی تو ان کے شاگردہ کچھ کھڑے ہو کر کہ امام آپ اس کو جواب کیوں نہیں دیتے آپ اس کا رد کیوں نہیں کرتے تو امام احمد حنبل نے کیا کیا کہتے ہیں کہاں گیا تمہارا قرآن اللہ اکبر کہتے ہیں where did your قرآن go قرآن جو تم ساری زندگی پڑھ ان حاصل کر رہے قرآن کہاں گیا سلامتی وَإِذَا مَرُوا بِلْلَغْوِ مَرُوا کراما اور جب کوئی لغف باتیں ہو رہی ہیں تو اپنے شاہستگی میں اپنے ڈیکنی ٹی میں اس کے ساتھ سے گزر جاؤ سبحان اللہ کہتے ہیں تمہارا قرآن کہاں گیا جو تم بڑھتے رہتے ہو تم سنٹس نولیج ہو دیس اس ایک ایک انسان جس نے قرآن کو انٹرنلائز کیا ہوئے اس کا یہ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے وہ اسے نہیں کرتا ٹھیک ہے ایک اور چیز لیکن انگری انگری غصے میں اور شدید غصے میں تو شیشہ دیکھ لیں یا فون کا سیلشی موڈ آن کر لیں انسی ہاو دی لک پریٹی سمارٹ تو ٹھیک ہے لیکن چیرہ وہ اور غصے میں ہیں تو پھر یہ نیڈ سو چینج ٹھیک ہے اسی طرح سے نو دا حرم فل افیق سف انگر نو دا حرم فل انگر انسان کو منتل دی سٹر کرتا سٹریس انزائیٹی ڈپریشن شگر بلد پریشور بہت سارے ڈیزیز بہت سارے ڈیزیز غصے کی ویسے ہوتے بہت سارے ہارٹ ایشوز ٹھیک ہے کارڈی ایشوز جو ہوتے ہیں اس سارے ایشوز غصے کی ویسے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ تو منتل ہیں انسان کی کیمکل ریلیز ہوتے ہیں اس کے مسل سٹریس کر جاتے ہیں پہ سارے ایشوز ہوتے ہیں ایک شخص تھا شخص تھا پاس آیا انہوں نے کہ شیخ میں جوب کوئی پدری مجھے کیا ہو ہے میں جوب پیٹک نہیں باتا میرے دو دو مہینے کے جوب چھوڑیتا ہوں انہیں جب ریسرچ کی سوال جب سوال جلا وہ اس میں غصے کے ایشوز ہے وہ ہر کسی کو جو ہے اس نے وہ کیا کیا اور پھڑا کر کے نگل آتا تھا تو آخر سلائیڈ سوال سبر کہتے ہیں کہ پیشن اس داٹ 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 فیل آنگر توورڈ داٹ 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 موٹ موٹ داٹ کمپلین ایک عورت ہی اس کا بچہ فوت ہو گیا تھا تو اللہ کی نبین آئے پیسے گزر اس نے کہا اللہ کی نبین پھر دیکھیں وہی بات چلے گئے صحابہ ہے انہوں نے کہا تمہیں پتہ ہے کون تھے رسول اللہ تھے اس کو احساس ہوا کچھ دیر بعد آئے انہوں نے کہا رسول اللہ میں اب صبر کرتی ہوں تو اللہ کی میں کیا کہا سبر تو وہ ہے جو پہلے جھٹکے پر کیا جائے پہلے جب ہٹ کیا ہے چیز تب کیا جائے یہ نہیں کہ دو دن بعد کسی کو تپن وار لیا دو دن بعد میں اب سبر کرتا ہوں آپ میں سنننے چیئے یہ نہیں ہونا چیئے تو اس لئے چیزیں وہ نہیں کہتی اللہ سبحانہ وتعالی ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو لوگ معاف کرنے والے ہیں فعفوانہم آپ چاہتے ہیں اللہ آپ کو معاف کریں آپ لوگوں کو معاف کریں جو شخص چاہتا ہے کہ عرش کا مالک اسے معاف کرے وہ لوگوں کو معاف کرنا شروع کرتا ہے ایک شخص تھا آخری حدیث وہ لوگوں کو کرز دیا کرتا تھا کرز جو بھی نیڈی دیا تھا انہوں کرز دیا تھا تو کچھ لوگ آئے کرز دیا تھا اور جب لوگ آتے سر ہمیں کچھ تائم مزید دیں دو مہینے مزید دیں کہتے ہیں آپ تین مہینے لے لیں وہ ان کو نہ ڈھیل دیا کرتا تھا اور جو ڈھیل لینے کے بعد کچھ لوگ آجاتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ آپ ہم کرز نہیں دے پا رہے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں ماف کر دیتا ٹھیک ہے چلے جاؤ قیامت کے دن جب اس کو لائے جائے گا تو فرشتے کہیں گے اللہ تعالی نے تمہارا حساب سارا کلیر کر دیا تم جنت میں جاؤ کہے گا کہ اللہ میں تو باید گناہگار تھا اللہ تعالی کہیں گے تُو زیادہ مجھ سے رحیم ہے تُو زیادہ مجھ سے رحیم ہے تُو لوگوں کو تُو ماف کرتا تھا تُو میں تُو جی معاف نہیں کر سکتا تُو مجھ سے زیادہ رحمان و رحیم ہے تُو زیادہ مجھ سے غفور و غفار آج تُو لوگوں کو ماف کرتا میں نے آج تُو جی معاف کیا جا جنت میں جا یہ ہے لوگوں کو ماف کرنا تو کوشش کریں چاہے کہ کوئی بھی شخص ہماری ویسے اللہ تعالی سے عذاب نہ دیں اور لوگوں کو ماف کریں اور لوگوں کو ڈھیل دیں انشاءاللہ تو اللہ تعالی ہم سب کو صبر کرنے والا بنائے اور ہم سب کو اپنے ایموشنز پر خصوصاً ایموشن پر کنٹرول کرنے والا بنائے اور بے شکر اللہ کی خاص توفیق ہے جس کو نصیب ہو جائے اور اللہ تعالی ہم آپ سے ہم سب آپ سے دل سے آپ کی توفیق کا سوال کرتے ہیں اور ہمارا آنا ہمارا ہم بیٹھنا آپ قبول فرمائیں اور جو علم ہم نے سیکھا اس کو واقعتاً ہمارے لئے علم و نافع بنائیں اور ہم سب سے آپ راضی ہو جائیں اور ہم سے جو غلطیاں کو تہہیاں ہماری اپنی وجہ سے پاسٹ میں ہوگی ان کو معاف کر دیں اور آئندہ ہمارے اصلاح کریں اور ہمیں صحیح دین کی سمجھ دیں سبحانہ ربی کرو بالعزت یا ما یعصفون وَسَلَامُنْ عَلْمُسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ جزاکم اللہ خیر فَقُلْتُ مَا قُلْتُ اِن تَكُوا حَسَّنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ جو اچھی بات تھی وہ اللہ کی طرف سے تھی اور جو غلطی کو تحیح تھی وہ میرے اپنے طرف سے اور شیطان کی طرف سے تھی اللہ تعالیٰ ہم سب کے کرم فرمائے ہم سب کے معاملات کو آسان برمائے اور ہم سب کو جنت الفردوس میں اللہ کی نبی کے ساتھ نصیب فرمائے جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم